یہ شریعت جو ہمیں ملتی ہے جو قانون جو لاز حلال حرام صحیح غلط یہ جو ملتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں کسی بھی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خود حلال حرام بنائیں بہت اہم بات ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے سورہ نمبر نو آیت نمبر اکتیس اللہ تعالی نے فرمایا اتخذو احبارہم و روحبانہم ارباب من دون اللہ وہ لوگوں نے اپنے احبار اور روحبان اپنے پادری پریس اور ان کے ربائز کو رب بنا دیا ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ کون لوگ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کرشنز اور جونز کی بات ہو رہی ہے کہ کرشنز کے جو پادری ہوتے ہیں پریس ہوتے ہیں اور یہودیوں کے جو ربائز ہوتے ہیں اللہ تعالی نے کہا وہ لوگوں نے ارباب من دون اللہ رب بنا دیا اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو ہمیں اس آیت کی تفسیر میں امام ترمیدی نے ایک حدیث کو جمع کیا ہے آدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے ہے آدی بن حاتم پہلے کرشن تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اب وہ اس حدیث کو بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کی تلاوت کر رہے تھے سورہ توبہ سورہ نو آیت نمبر اکتیس کہ وہ لوگوں نے رب بنا دیا ہے انہوں نے سوائد پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں نے ان کو رب نہیں بنایا ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم لم یکونو یابدونہم ہاں وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے کن کی کون لوگ یہود و نصارہ ہے نا وہ ربائز اور پریس کی اپنے پادریوں کی اپنے ربائز کی عبادت نہیں کرتے ولیکن اذا استحلو لہم شیئن جب وہ کوئی چیز کو حلال کرتے ہیں استحلو وہ لوگ اسے حلال سمجھتے ہیں وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْهَن اور کوئی چیز کو وہ لوگ جو حرام کرتے ہیں فَحَرَّمُوا وہ لوگ اسے حرام سمجھتے ہیں مطلب حلال اور حرام جو ہیں نا جوز اور کرشنز میں ان کے سورس یعنی کہ ان کی جو کتاب ہے وہاں سے نہیں آتا ہے ان کا حلال اور حرام کرنے والے ان کے بڑے ہوتے ہیں ان کے پریس ہوتے ہیں ان کے پادری ہوتے ہیں آپ خود دیکھیں گے کتنے سارے جو لاؤز آج جو چلتے ہیں ان کے ہاں کرشنز میں یا جوز میں یہ لاؤز ان کی کتاب میں کہیں موجود نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کرشن بائبل دیکھیں گے ایک مثال دے رہا ہوں تو کرشن بائبل میں کئی جگہوں پہ ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں ڈیویڈ کی کئی بیویاں تھی ایبراہم کی تین بیویاں تھی پھر بھی آج کرشن چرچ اور جویش ربائز نے پولیگمی ایک سے زیادہ شادی کو حرام کر رکھا ہے ان کے ماننے والوں کے لئے فوربیڈن کر رکھا ہے ہم کہتے ہیں ان کے سکرپچر میں تو یہ بات کہیں نہیں ہے تو مطلب ان کے یہاں ان کے جو بڑے بڑے ہیں وہ لوگ ہیں جو حلال حرام حلال حرام جائز ناجائز بتانے والے کون لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگوں نے انہیں رب بنا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کیسے رب بنایا رب ہے جو حلال و حرام دیتا ہے جائز اور ناجائز کیا چیز صحیح کیا چیز غلط بتانے والا کون ہے رب العالمین ہے کسی انسان کو اختیار ہے کہ وہ بنائے نئی اختیار ہے جب بڑے بڑے ربائز اور پریز کو اختیار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگوں نے انہیں رب بنا دیا پتا کیا چلا پتا چلا کہ انہوں نے اپنے ربائز اور پریز کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا اب میرے بھائی و میبہنیں ہم سب گوھر کریں کہ جو غلطی وہ لوگوں نے کی اور اس کے مطالق اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ جب قرآن میں نازل کی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات ہمیں بتائی تو پھر کیا ہم لوگوں کو اس تعلق سے احتیاط نہیں بدتنا چاہیے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سیم گلتی ہم لوگ کریں گے تو ہمارے لئے بھی وہی بات ہو جائے گی اور آپ کو پتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگ ہوئی کی کہ تم لوگ تم سے پہلے والوں کے پیچھے شیبرن بھی شیبرن و زیران بھی زیران بالش کے پیچھے بالش اور ہاتھ کے پیچھے ہاتھ ویسے کہ ویسے تم پیچھے جاؤں گے تو صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ کے بارے میں آپ بل رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن تو اور کون تو پتا چلا یہ لوگ جو راستے پر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ بھی اسی راستے پر جاؤں گے یعنی کہ تم لوگ بھی وہی گلتی کروں گے آج ہم لوگوں کو احتیاط برتنا ہے اس تعلق سے